بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو این اس موقع پر ایک سیاسی جماعت نے صرف اقتدار کی خاطر اس ملک کے خلاف ایک بھیانک سازش کی جسے اللہ نے بروقت ہاتھ دے کر بچا لیا اور مورخ یہ بھی لکھے گا کہ جب کوئی سیاسی جماعت اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے اقتدار کی سعودے بازی کر رہی تھی یا سازشیں کر رہی تھی تو اس وقت ایک دوسری سیاسی جماعت اپنے ووڈ بینک کی قربانی دے کر اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور شکربانیوں کا صلاح اسے عوام سے بددعاوں گالیوں اور پتہ نہیں کس کس چیز کے ذریعے دیا جا رہا تھا تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو دیوالیاں انہیں سے بچانے لیا ہے اور پاکستان کو ایک ارب دس کروڈ ڈالر کی کس جاری کر دیا ہے اور سٹاف لیول پر معاہدے کا اعلان کر دیا ہے تو پاکستان کو ایک ارب دس کروڈ ڈالر ملے گے جس سے پاکستان کے اندر ڈالر کا سلاب آئے گا اور صرف ڈالر کا سلاب نہیں آئے گا بلکہ ہر چیز سستی ہوگی اور مہنگائی جو ہے اس میں کمی آئے گی جس کا خود آئی ایم ایف نے قرار کیا کہ اس سال کے آخر تک مہنگائی جو ہے جو ہے انیس ویسا تک آ جائے گی تصویر کا دوسرا پہلو کیا ہے تصویر کا دوسرا پہلو تصور کریں کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف کی امداد نہ ملتی اور وہ سادش کام کر جاتی جو سادش شوقترین کے ذریعے پنجاب اور کیپی کیس کے وزیر خزانہ سے مل کر کی گئی جس سادش کی کل آڈیو لیک ہوئی وہ آڈیو کیوں لیک ہوئی کیسے لیک ہوئی اور اس کو لکھ کرنے کا مقصد کیا تھا یہ آپ کو بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اگر ملک دیوالیا ہو جاتا یہ سادش کامیاب ہوتی تو کیا ہوتا یہ تصور کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لیکن چونکہ خبریں بہت ہیں تو میں خبروں سے نکلتا ہوں آپ کو اس کی نیٹیل بتاتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہاں سب اس حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس حکومت کے خلاف ہے کوئی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں یا پھر وہ ریاست کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے لئے مہار خان صاحب نے کل ٹیلیوین پر ایک میراتن کی یعنی اتیاج جمع کرنے کے لیے ایک کمپین کی اور وہ جو لوگ مہار خان صاحب کو جانتے ہیں ان کی شاصل سے اچھی طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ خاص صاحب اتیاج جمع کرنے کے لیے اس طرح کی میراتن ٹیلیوین کے اوپر کرتے رہتے ہیں اور اس چینل میں کیا تھا اس میں کتنے چینل نے اس کو دکھایا اور کتنے چینل نے اس کو نہیں دکھایا تو کیوں نہیں دکھایا اور اس چینل میں کیا متاثرین سلاحب کے لیے امداد کے ٹھیک کی جاری تھی یا ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا تھا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ چیزیں جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے انفرمیشن کا باعث ہوں سابق وزیر خزانہ شوقہ دیزیز کی کال جو ہے اس کے بارے میں انکشام ہوا ہے کہ وہ واتس ایپ پر کی گئی تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ واتس ایپ پر ہونے والی کالز بھی اب محفوظ نہیں رہی پاکستان معمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سم کے اوپر کال کی جاتی ہے اب وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے لیکن جو واتس ایپ پر کالیں ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا ایپ پر کالیں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوتی تو ان کے اطلاع کے لیے عرضہ کہ یہ پاکستان کے کئی اداروں کے پاس اس بات کی سہولت ہے کہ وہ واتس ایپ پر ہونے والی کالز کو ریکارڈ کر سکیں اور میرے لئے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے لیکن شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات ہو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ملک کی خاص جو ایجنسی ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہے لیکن جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کی کئی انفرمیشن جو ایجنسیز ہیں سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس جو سیکرٹ ایجنسیز نہیں بھی ہیں ان کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ واتس ایپ پر یا کسی اور سوشل میڈیا ایپ پر ہونے والی کال کو ریکارڈ کر سکیں ایک زمانے میں جب تالبان امریکہ کے ساتھ برسرے پکار تھے اور پاکستان میں بھی کالدم تیڈی پی پاکستان کے اندر بھی ایکٹیویٹی کر رہی تھی تو دہشت گردی کا قلعہ کمہ روک کرنے کے لیے پاکستان کو جو جدید ترین ٹیکنالوجی دنیا نے فراہم کی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ ارتی چڑیا کے پر گل لیتے ہیں اور ہوا میں موجود سوٹی لہروں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس نے بہت سے لوگوں کو الیڈ کر دیا ہوگا خاص کرنے لوگوں کو جو سمجھے کہ یہ کال ریکارڈ نہیں ہو سکتی اور اب ان کو بتانا مقصود یہ ہے کہ مشتری ہشار باش کہ بہت سے لوگوں کی کالیں ریکارڈ ہوگی ہوگی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ قانونی طور پر کال ریکارڈ کی گئی یہ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی کی پرائیویسی کو آپ ڈسٹرپ کریں اور اس کی کالز کو ریکارڈ کریں لیکن یہ کال ریکارڈنگ ویسے نہیں ہوئی جیسے کالز ریکارڈ ہوتی ہیں نہ کسی کی کوئی جاسوسی ہوئے اس کو ریکارڈ کرنے کا تیکہ کچھ اور ہے اس کے علاوہ بہت سے ہلکے سوال پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان پر جو پابندی لگائی گئی تھی تقریر لائیو دکھانے کی ٹیلیون چینل پر وہ کیوں ہٹا لی گئی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور یہ پابندی صرف پانچ سٹمبر تک کیوں ہٹائی گئی ہے اگر چاہتے اسلام آرہی کون کے چویٹ جسٹس جناب عطم علیہ صاحب تو وہ اس پابندی کو مستقل طور پر آف کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پانچ سٹمبر تک ہی یہ پابندی ہٹانا کیوں اس کے اوپر یعنی قدگن رکھی اور کیوں اس کو آگے یعنی یا مستقل پابندی ہٹا دیتے یا پھر یہ پابندی لگی رہنے دیتے الیکشن پرمیشن کے ریفرنس کی کل سماعت تھی اور اس میں عمران خان صرف کے وقیل پیش ہوئی وہ م matchinger और کوئی اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے انہیں کے مولے دی تھی اور اب الیکشن کمیشن نے انہیں ایک افتے کی مولے دے دیا اس میں جواب جمع کرانا ہے عمران خان صرف کو جو لوٹس جاری ہوا ہے اس میں جواب جمع کرانا ہو انے اور اس کیس کا اقماع میں فیصلہ ہونا ہے تو دو افتے تو اس کے اندر نکل گا تو شہانہ ریفرس ہے اور اس ریفرس میں جواب جمع کرانے کے لیے خان صاحب کو ایک ہفتے کی مولت دیئے بھی گئی ہے لیکن جو کل کیس ہے وہ ہے تحجین عدالت کا کیس چونکہ اسلام بارا ہے ہائی کورڈ میں ہے اور اس میں اس زیادہ 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 دیئے کے عدالت نے خان صاحب کو آرزی طور پر زمانت دے رکھی ہے ٹیمپریری بین دے رکھی ہے کل اس کیس کا یہ بڑا فیصلہ کن دن ہونا ہے کیونکہ اس میں کیس لیسے تو ساڑھا جج سنے گا اور ساڑھے جج صاحب جو ہے وہ ان کو اپنے ہی فرٹینٹی کی ایک جج کی بیزتی کرنے پر ان کو دھمکیاں دینے پر یہ کیس سماعت کرنا تو کل عطم علیہ صاحب اس میں خاص سے نراد بھی دکھائی دیئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ججوں کو دھمکیاں دی جارہی ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں تو ان کا موڈ جو ہے کل کی سماعت کے حالے سے بتا رہا ہوں آجی میں نے پتا نہیں کہ یہ جو گزری کال ہے اس کی بتا رہا ہوں آنے والی کال ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنا اس کے اوپر ریاکشن دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن اس کیس میں اگر خاص صاحب کی زمانت کینسل ہو گئی جو کہ ایسے ہیں بھی یعنی یہ کہہ لیں کہ دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب بھی خیال اچھا ہے ورنہ تو کچھ آنس نہیں ہے تو خاص صاحب فضلتار بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی عارض زمانت کل ختم ہو رہی ہے اس کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ چونکہ ملک میں سلاب ہے اور حکومتیں بھی نلائک ہیں اور کہتے ہیں نا کہ شہر جو لوگ بھی ظالم سب کو سانو مرندہ شوق بھی سی تو پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے یعنی کہ لہور سے پشاور تک یا کرچی سے پشاور تک لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں تو فیصلہ کیا گیا ہے فیصلہ کیا گیا ہے مگر یہ فیصلہ بڑا فیصلہ ہے آپ پتہ نہیں یہ فیصلہ کس کی منظوری سے ہوا ہے اور کیا اس کے اوپر کچھ لوگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے مفتہ اسماعیل صاحب نے کل جو پریس کارفس کی تھی اس میں بتایا تھا کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہے جس میں خاص کا سبزیاں ہیں وہ انڈیا سے مگائی جا سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو سبزی اور اس طرح کی فصلیں بہت سے تباہ ہو گئی ہیں اور اس لیے قیمتی آسمان میں پہنچ گئی ہیں تو اس لیے اب بھارت سے یعنی آپ کا جو انڈیر پر جا گیا اس سے کچھ چیزیں مگائی جائیں گی تو آپ کو یاد ہوگا عمران خواست دور میں بھی جب خمادر صاحب وقتی طور میں بنے تھے وزیر اخدار بنے تو ایسے فول ٹائم تھے لیکن وہ کوئی ایسی جھٹکا لگا ہونے کہ وہ بچارے ایک چومی سوٹا تالیس گھنڈے کے اندر ہی راندہ درگاہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے آتے ہی انڈیا صرف تجارت کے لیے ایک لمبی سی فریس نکال لی تھی اور اعلان بھی کر دیا تھا یہ خان صاحب نے کچھ کے جناب انڈیا تجارت کھول لی ہے وہ خان صاحب کا کوئی مغرب کے بعد کا ٹائم تھا جو عموم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جے کھول دے سوئے رولا پہ گیا اور پھر اندر سے آیا اڈنڈا کہ دے کوئی پوچھ کے کھول دے جناب اور پھر خان صاحب نے کہا مہم پکیا ہی نہیں گا اور بچارہ مادعظر کہتا رہا آپ نے کہا ہے لیکن وہ مادعظر کو پھر اپنے اوپر لے کے ہی وہ مزارت چھوڑنی پڑی تو اس کے بعد ہی پھر وہ یہ تحفے میں آئے تھے جناب شوکترین صاحب جو کہ امیر ترین سے اب ضلیل ترین تک کی فریس میں آ چکے ہیں پتہ نہیں میں سے شوکترین کی چبل ماری ہے کئی لوگ ہران ہے مسمیت کی شوکترین کوئی اور مراد سعید ہو گنڈا پور ہوگا شبری فراز ہو چبل پروڑم فواج چوزری اس طرح کے لوگوں کی پروانی ہوتی لیکن یہ ایک ٹیکنو کریٹ بینکر اور ایک جس کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے اور پھر وہ فلانتھروپس بھی ہیں بڑے مجھے پتہ ہے کہ وہ کئی کام کرتے رہے ہیں جو کہ مہیر حضرات کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی سمجھ سے باہر کیوں کی اس کے لئے آئیم کورن لندن نے دعویٰ کیا کہ ان کے ایک سابق ایمینے کو پولیس اور انڈیا نے شرط گفتار کر لیا ہے اور وہ ہے نصار پنہور ان کو گھر سے گفتار کیا گیا ہے وجہ بتاتے ہیں جی کہ لطاف حسین پر فبندی کے خلاف انہوں نے ایک کوئی سندھ ہائی کورن میں کیس دائر کر رکھا اس کی آج سماعت ہے اس کو وہ پرسول کر رہے تھے تو ان کو جناب یعنی انہوں نے سوچا کہ انوازشویت پر فبندی ختم ہو گئی ہے اور امنار خاندہ پر فبندی ختم ہو گئی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ جب تک اوپر سے مندوری نہ ہو نہیں ہوتا تو یہ باہر بیٹھ کے نہیں کام ہونا یہ کوئی گھوڑے شوڑے پھڑو جا کے کوئی جفیاں شفیاں پاؤں پاپیاں شفیاں کرو کوئی ریلیاں چھینیاں کرو کوئی سلابہ سے پیسے کرو تاکہ پندہ چلے کہ کوئی ادھر سے بھی خیر خبر میں خود بڑا اس بات کو سمجھتا ہوں کراچی کو لوگوں کو فکر ہے پاکستان کی یہ نہیں کہ نہیں فکر ہے لیکن وہ کچھ کرنا پکڑتا ہے اکیل کریم ڈیڈی ملک ریاض وہ دکھائیں گے کچھ کریں نہ کریں دکھائیں گے بورڈ میں بنوائیں گے اور پھر دل میں جگہ بنائیں گے عمران خان صاحب کم جازم مل گی دل میں جگہ بنانے کی کیسے کہ وہ پیسے کٹھے کریں گے تو انہوں نے پیسے کٹھے کیے پانچ ایر روپیاں کٹھا کیا تو یہ کچھ خبریں ہیں لیکن سب سے پہلی خبر ہے وہ ہے مرخ کیا کہے گا اور پاکستان اگر دیوالیاں ہو جاتا تو کیا ہوتا دو مسائلیں اس کی سب کے سامنے ہیں کہ اگر ملک دیوالیاں ہو جائے تو کیا ہوتا اگر آپ سوچیں تو آپ کے روکٹے کھڑے ہو جائیں گے تو پاکستان جیسے ملک کو عالمی دائیو کی پاس داری کرنے کے لیے فنڈنگ کا حصول ضروری ہے کہ ہمارے ذرائعہ کم ہے ہماری ایکسپورٹ کم ہے ہم کچھ چیز پروڈیوچ نہیں کرتے تو ہمیں عمومی طور پر اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کرز ذرکار ہوتا ہے یہ بدقسمتی ہے لیکن یہ ہے اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے اور رہتی ہے تو اب ٹاپ سوری ہے وہ ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دران جو دو تین بڑی خبریں تھی ان میں ایک بڑی خبر تو یہ تھی کہ پی ٹی اے کے سابق وزیر خزانہ شاکر ترین صاحب کی پنجاب اور کے پی کے دو وزیر خزانہ کے ساتھ گفتگو کی آرڈیو لیگ ہوئی جس سے یہ بات سامنے آئی کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ آئے میں پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کرے تو پینک پھیل گیا اس آرڈیو لیگ پہ آنے کے بعد لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے یہ حکومت کا معاملہ تو نہیں ہے حکومتیں آتی ہی آتی رہتی ہیں خاصف کی حکومت کل تھی آج نہیں ہے آج جن کی اکل نہیں ہوگی یہ بھی پہلے حکومت میں تھے اور پھر اقتدار سے باہر ہوئے حکومتوں کا آرہ جانا لگا رہتا ہے لیکن بیاسد کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر کبھی بھی پاکستان کی کسی بڑی سیاسی جماعت نے اس قدر بھیانک اور سازش نہیں کی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہے میں نے بہت سے حکومتیں دیکھی ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے حکومتوں میں آتے جاتے ہیں لیکن اس قسم کی چیزیں نہ ہم نے کبھی دیکھی نسونی سازش الزام تراشی کی حد تک میں نے درود دیکھی ہیں لیکن یہ تو اس کا ایک ایسا ثروت ہے جس کو خود اس سازش کے جو شریک جرم ہے وہ انکار نہیں کر رہے لیکن وہ اس کے باوجود اس بات پر سرار کر رہے کہ وہ یہ سازش نہیں ہے یہ تو ان کا رائٹ ہے بلکل اچھی طرح جس طرح شہباز گل نے فوج کر دے بغاوت کرانی کوشش کی اور اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو بات اس نے کیا ہے وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے اس طرح شوکر ترین کو یہ بات سمجھ میں نیاری کہ جو بات انہوں نے کیا ہے وہ ایک سادش ہے اور یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں مورے ہیں اور ظاہر ہے یہ اس وقت جس جس جماعت کے لیے وہ کام کرے ہیں جس جماعت کے ساتھ ہیں اس کے سربراہ ہے عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب لیڈ بائی عمران خان صاحب یہ سب کچھ ہوا ہے تو آئی ایو لیڈ کے آنے کے بعد ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ آئی ایم اپنے معاہدے سے بیک آنٹ نہیں کیا آئی ایم اپ نے معاہدہ اوکے کر دیا تو پاکستان کو آئی ایم اپ سے ایک ارب دس کرون ڈالر ملیں گے اور باقی کے رقم بھی ملے گی اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے پہلی بات دوسرا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس آئی ایو لیڈ کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا اگر یہ سادش سے انہوں نے کی تھی یعنی اگر انہوں نے خاتل لکھ دیا تھا آئی ایم اپ کو تو آئی ایم اپ نے تو اس پر کوئی ریکشن نے دیا کرد تو انہوں نے مل گیا اور پھر اس کا معافی تو انہیں مانگنی چاہیے جو انہوں نے الزام لگایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو سادش کیسے ہیں تو انہوں نے اگر یہ آئی ایو کارل لیک نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور اس کے لیک ہونے سے یہ ہوا کہ ایک پتہ چل گیا آئی اپ پوری دنیا کو کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جو ریاست کے خلاف کارسپریسی کر رہی ہے سادش کر رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی چال تھی جو عوام کے سامنے رکھ دی گئی ہے جبکہ جو سٹیٹ کے میٹر ہے جو سٹیٹ کو رن کر رہے ہیں یا جو اس ملک کے سٹیک ہولڈ رہے ہیں وہ اپنے معاہدے کے اوپر قائم ہیں تو اس کے دو فائدے ہو گئے ایک تو فائدہ ہو گیا کہ بتا دیا گیا کہ بھئی سب پہ ہماری نظر ہے جو جو بھی پاکستان کے لوگ ہیں یا جو بھی پاکستان کے معاملات کو چلا رہے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ مدار المحام ہیں ان سب پہ ہماری نظر ہے تو دوسرا یہ کہ اب اس کو میرے بھرل غیر جمہوری غیر آئینی کہا جا سکتا ہے اس کی مضمت کی جا سکتی ہے پرائیویسی کیوں جی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی کال نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کئی کانسپریسی ہے کئی سادش ہے اور وہ سادش جو ہے اس جگہ پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے جہاں پہ اس سادش کے تانے بانے ریکارڈ کرنے کے صلاحیت ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی سب سے اعلیٰ جنسی کے پاس یہ صلاحیت ہے یعنی اسے کے پاس تو میری طلاق ہے اسے کے علاوہ بھی بہت سے لوگ پاس ہے سیٹیڈی کے پاس بھی ہے اور کچھ پٹیکلر ورڈ ہے جو ایئر ہوتے ہیں آپ کے موں سے نکلتے ہیں کیچ ہوتے ہیں ریکارڈ ہو جاتے ہیں یہ آٹو موڈ میں کام چلتا ہے بعد میں ان کو اگر کوئی لوگ منٹک کر رہے ہو سننے ہو یا سپیسیفکی کسی کو سننے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر وہ یہ بات یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے جو میری انفرمیشن ہے مجھے بھی انفرمیشن کیسے اسی طرح آئی ہے میرے پاس ہاں سب خود سمجھتے ہیں ہاں سب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آئیے اسے مگر سب کوئی جنسی ہے اور وہ سب پر نظر رکھتی ہے اور سب کی ایکیوٹی کا پتہ ہوتا ہے وہ ریکارڈ بھی کرتی ہے یہ تو انہیں کوئی اتراز نہیں ہے تمہیں تو کہتے تھے کہ جی وہ سب کی چوریاں ان کے پاس ہیں ان کو پتا ہے کون کیا کرتا ہے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں تو یہ کرتا نہیں ہوں خاص طور پر بڑے اشار ہیں وہ نہیں کرتے لیکن جو ان کے چیلے چانٹے ہیں ان کو تو نہیں پتا نا وہ تو بچے بلونگ رہے ہیں ان سمجھتے ہیں واٹسے پر کال کی یا سگنل پر کال کر لی یا کسی اور پر کر لی تو انہیں ریکارڈ ہوگی تو حاکم بدہان یعنی میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو آئی ایم ایف یہ کرز نہ دیتا تو کیا ہوتا پاکستان کو وہ چار عرب ڈالوں نہ ملتا جو ابھی قطر کے ساتھ قطر نے دینے کا واضح کیا پاکستان کو سعودی عرب ادھار پر تیل نہ دیتا پاکستان کے بینکوں میں رکھا ہو پیسہ سعودی عرب واپس اٹھا لیتا ہے چین بھی پاکستان کی امدل نہ کرتا عالمی مالیاتی ادارے جو دونرز ہیں جو کرز دینے والے ہیں ورلڈ بینک سمیت سب ادارے پاکستان کو کرز دینے سے رکار کر دیتے پاکستان ڈیفولڈ کر جاتا دنیا کی حالیہ تاریخ میں دو مثالیں ہیں ایک سرلنکا دوسرا لبنان مارچ دو ہزار بیس میں لبنان کو ایک ارب بیس سو ڈالر کی یورو بانڈ میں ادائی کرنی تھی لیکن لبنان ڈیفولڈ کر گیا اس کے عالمی مالڈ کی ریٹنگ گر گئی اور سرمایہ کاری کا میعار برقرار نہ رکھ سکا تو ڈیفولڈ ہو گیا ڈیفولڈ ہونے کی وجہ سے لبنان کا جو پاؤنڈ ہے وہ نوے فیصد گر گیا کھانے پر دیکھ اشیاء ساڑھے پانچ سو فیصد مہنگی ہو گئی ہیں لبنان کے پاس ڈالر نہیں ہے اس کے لیے درامداد بھی ان کی کم ہوئی ہیں اور درامداد کم ہونے سے ان کے ہاں خوراک اور ایندن دونوں کی قلت ہے اس ڈیفولٹ ہونے کے بعد لبنان کے معاشر میں بے چینی بڑھ گئی بے یقینی بڑھ گئی روز وہاں اتجاج ہوتے ہیں اور ہر دس میں سے آٹھ افراد اب غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ہر دس میں سے سات افراد نے کرز لیا ہوا ہے اور وہ کرز لے کر اپنا گھر چلا رہا ہے ہر دس میں سے چار افراد گھرلو سمان بیچ بیچ کر کھانے پینے کی اشیاء گھونڈ رہے ہیں یا گزارہ کر رہے ہیں ہر دس فیملیز میں سے تین فیملی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سکولت اٹھا لیا ہے تعلیمی اخراجات کم کر دیئے ہیں مہانہ اجرد جو ہے میں چار سو پچاس ڈالر سے کم ہو کر سکسٹی سیونڈ ڈالر رہ گئی ہے اور فوج کی طرح آٹھ سو ڈالر سے کم ہو کر سو ڈالر ہو گئی ہے دوسری مثال سری لگا کی ہے جہاں پہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے اور آگ کی بے تہاچہ کلت ہے بجلی چوبیس گھنٹوں میں سے سولہ گھنٹے بند رہتی ہے کو چار چھ گھنٹے کے لیے آتی ہے اور اس کے علاوہ پیٹرول پپوں پہ لانے لگی ہوئی ہے ہفتے میں دو سے تین دن ٹرانسپورٹ چلتی ہے اور دفاتر بھی دو سے تین دن کھلتے ہیں باقی بند رہتے ہیں اور یعنی بچوں کو تعلیم سے اٹھا لیا گیا ہے تو کھانے پینے کی بے تہاچہ کلت ہے اور ویڈا کیا ہے دفاتر کر یہ دو ملک دو مثالیں ایسی ہیں تو پاکستان اسی دفاتر سے بچنے کے لیے فنڈ جمع کر رہا ہے اس دفاتر سے بچنے کے لیے پاکستان نے اخراجات اور درامداد یعنی ایمپورٹ ساری کم کی ہے ایکسپورٹ نہیں تاہم آئی ایم ایف کی فنڈنگ سے ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف جس ملک کے ساتھ اسی ملک کے ساتھ ای ایم ایف اپنا معایدہ کرتا ہے جس ملک سے اس کو ریکموری کی توقع تو اس کا مطلب ہماری ایکانومی میں پوٹینشل ہے اور آئی ایم ایف ہماری ساتھ کرس کا لینڈنگ کرنے پر آزی ہے اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ بھی خاصم نے پیدا کی تھی جو ہم دیوالیا ہونے کے اس حد تک گئے ہیں اگر جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب فاس ملڈر بال کرتا ہے اور وہ موں کے پاس سے گزرتی ہے تو کہتا ہے جی کرنا کو لوگ گئی ہے شوق کر دی گئی ہے تو ایسے ہمارے پاس سے دیوالیا پانجو میں شوق کر کے نکلا ہے اگر کل یہ آئی ایو لیک نہ ہوتی اور لوگوں کو پتا نہ چلتا آئی ایم ایف کو پتا نہ چلتا کہ اس کے پیچھے سادش تھی اور یہ سادش کامیہ ہو جاتی تو آج ہم ماتن کر رہے ہوتے ہیں آئی ایم ایف اس کرس کو منظور نہ کرتا تو یہ سادش صرف ناکام نہیں ہوئی بلکہ بہت بڑی اس کے اندر بلیسنگ ہوئی ہے اور یہ آئی ایم ایف سے کرس لینے پر کوئی خوشیاں بنانے والی بات نہیں کہا خوشیاں بنائے کوئی تعلیہ مجھے بہت خوشیاں کی بات لیکن یہ ہمارے لئے آکسیجن ہے آپشن کوئی نہیں ہے اور اس حالت تک لانے والے کون تھے امران حان صاحب اور امران حان صاحب جو ہے وہ تصویر پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور ان کی وہی چال ہے اور وہی ان کا طریقے گار ہے ان کے ساتھ کون لوگ ہیں خان صاحب کے ساتھ ایک مخصوص طبقہ ہے اور وہ مخصوص طبقہ ایک عام طبقے کو انسپائر کرتا ہے کل جب خان صاحب میرہتن کر رہے تھے بہت سے لوگوں نے تعلیہ بجائی کہ پانچ سو کروڑ کٹھا کر لیا پانچ ارب پانچ ارب سے چھوٹا لگتا تھا پانچ سو کروڑ بڑی رقم لگتی ہے وہ کٹھا ہو گئے جی یہ سلاب زدگار کو جائے گی یہ ایک دو فنڈ تیس میں چودی پرنیلائی کے نام پنجاب سی ایم کے نام ان کو بیٹھنا پڑا ٹرانسویشن کے اندر اور اس کے علاوہ ایک ثانیہ نشتر کے نا ایک اور لی فنڈ تھا ابو پدری کس کا فنڈ تھا تو یہ دو میں پیسے جمع ہونے تھے اور اس کے لیے خاص طور ٹرانسویشن کی تو جتنے لوگ میں ٹرانسویشن کا حصہ بنے اگر آپ ان کو غور سے دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں سیلیبز کلاتے ہیں سیلیبیٹی کلاتے ہیں یا نون ہیں یا جن کا تعلق آرٹ سے شو بزنس سے ہے یہ وہی لوگ ہیں مخصوص طبقہ ہے اور یہ مخصوص طبقہ وہ ہے جو کہ آپ کو فلم میں ٹیلیویجن میں سپورٹس میں نظر آتا ہے اور یہ عام آدمی کو انسپائر بھی کرتا ہے اتنے لوگوں سے کی آگے بھی بہت ساری فین فالویگ ہوتی ہے جو انڈریکٹلی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آسان جبار میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نو دولتی ہیں جنہوں نے مال کمالیا ہے اب مال کمالے کے بعد وہ اس معاشرے میں ایک باعزدک مقام چاہتے ہیں جو خاص ہم نے انہوں نے دیا ہے شاید دوسری حکومتیں نہیں دی پاتی میں دوتی نہ بتا سکتا ہوں جنہوں نے اس میں فنڈ دیا اس میں ایک تو شاید خاص ہم تھے انہوں نے جب ڈیم بنایا تھا بابا رہلتے والا تو اس میں بھی دیئے تھے کچھ ایک ملین ڈالر مجھے پوچھے کتے ہیں ایک ملین ڈالر وہ اعلان بھی اعلان ہی تھا اور اب بھی پتہ نہیں اعلان ہے کہ نہیں دوار انہوں نے پلیج کر آیا اور جس دوسری پارٹی تھی وہ رائل نواب والے تھے لندن والے محبوب صاحب رائل نواب کے ساتھ تو خاص ہم کا ویسے اگریمنٹ ہے اور پاکستان کے جتنے چیریٹی فنکشن ہوتے ہیں زیادہ زیادہ جو ہوتے رہے ہیں ماضی میں وہ لندن میں رائل نواب میں ہوتے رہے ہیں اور رائل نواب بنا ہی مران خان صاحب کی وجہ سے ہیں خان صاحب کے ایک سا فنکشن وہاں ہوتے ہیں چیریٹی ٹیبل بک ہوتی ہیں رہام خان صاحبہ سے جب شادی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی شادی کے فوراں بعد جو پہلا فنکشن کیا تھا چیریٹی کا وہ بھی رائل نواب میں کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب دسیاں بغیر ہو ایسی تو پھڑیا گیا وہ پھر وہ کینسل ہو گیا تو یہ دو بڑی پارٹیاں تھی جنہوں نے پانچ ارب میں ففٹی پرسنٹ زیادہ تو ان کی رقم ہے تو یہ دونر ہے یہ مقصود دونر ہے اب جو لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب اگر خان صاحب دو گھنٹے میں تین گھنٹے پانچ ارب کٹھا کر سکتے ہیں تو خان صاحب کو کوئی اور کام کرنے کے صورت کیا ہے ہماری طرف سے وہ پاکستان کے تاہیات صدر بن جائے لیکن وہ صرف ایک ہی کام کریں وہ بیٹھ کے ہی میراثن کرتے ہیں تو اس سے بہتر کام اور کیا ہے ہم ساری انہوں نے دعائیں جائے گے بیٹھ کے پاکستان کا کرزہ برزہ اٹھا رہے چاہے روزانہ کی دو گھنٹے کی پریکٹس کر لیں زیادہ نہ کریں وہ دو گھنٹے روزانہ بیٹھ جائیں تو تیس دنوں کے اندر وہ ڈیڑھ سو رب میں کٹھا کر سکتے ہیں ڈیڑھ سو رب چھوٹی نے کبھی ہوتی ایک ہرام دولار کے آس پر چلا جاتا ہے اور دو مہینے میں اگر وہ ایک ہرام دولار کما سکتے ہیں تو بارہ مہینے میں وہ کم از کم 6-7 ڈالر تو کمائی لیں گے یہ وہ رقم ہے جو کہ ہم نے آئی ایم ایم اف سے لینی تھی اور اس کے لیے ہمیں ناک رکھنا پڑا اور اگر ہاں سو ٹیلی ثون کے لیے اربر روزانہ کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے دور اکتدار میں پاکستان کو بیس ہزار ارون روپے کرس میں کیوں ٹیلی ثون کرتے رہتے ہیں اتنے دن تو وہ بھلے کوئی اور کام نہ کرتے ہیں بس بیٹھ کے اتیات اور چندے جبا کرتے ہیں تو اس ملک کا نہ ہمارا غریبوں کا قومی خسان نہ لکتا نہ ہمارا توشہانہ برباد ہوتا اگر ایک ٹیلی ثون سے اتنی رقم میں ہو سکتی ہے تو توشہانہ کی گھڑیاں اور دیگر سمال چوری کرنے کیا دوتا ہے پھر یہ جو گوگی، پنکی، مانیکاو اور فلانا ڈمکو ان کے لئے ان کی جو سکینڈل آ رہا ہے جو انہوں نے لوٹ بار کیا ہے وہ نہ کرتے میں چاہ رہے ہیں سب کو اسی کام پر لگا دیتے ہیں اب آپ نے جس کو ڈاکو قرار دیا پھنجاب کا سب سے بڑا اس کے نام کا رلی فنڈ ہے اور وہ ایک دن بھی کسی جگہ نہیں گیا بلکہ وہ مریم بی بی جا رہی ہے ہر جگہ اس پر بات کروں گا لیکن یہ نہیں گئے اور بیٹھ کے تین گھنٹے وہ بچارے شکل دیکھ رہے تھے پرویزا لائی صاحب اور پرویزا لائی صاحب سوچ رہا تھا کہ میں کڑے کام چیپے آئی ہاں میں اے وہ ہی وہ یوٹیلیٹی سٹور دا ہیڈ بنیا تو میں ایک کو پانچ چیار روپیہ کمایا ایڈی مشکل نہ کرنے سال لہا کے میرا خیال ہے سوچ رہا کہ مونوں سے لائی کیوں جا کے ٹریننگ دے کے پتر تو بھی یہ کام سکھ اے ٹیلیجن تو بیہ کے پیسے کٹے کر رہے ہیں یہ دن سال کام ہی کوئی نہیں گا لیکن وہ بچھلی گا لہا پتر دوبار چلے گا جدو کاؤنٹ چیپے پیسے نکلنگے وہ نہ وہ کہنے میں تو کہتا رہے کہ کسی نے وہ ٹویڈ کیا ہوا ہے کہ خان صاحب نے سلاف زدگار کے لیے چار سو بیس ٹرک کی بتیاں اور خوشک وعدہ جات رام کہانیاں الزام تراشی کے لاکھوں تیلے یہ سب کٹے کر کے بھیجے ہیں تو رانگبادی اس میں جو بری بات تھی وہ زیادہ بری کیس میں کہکے تھٹھے مزاگ اور یہ کہا جو فارن فنڈنگ لے رہے ہیں فارن فنڈنگ لے رہے ہیں یعنی وہ جو لیگل کیس ہے جس کے اوپر آپ کی آپ کی پوری جو جماعت ہے اس کا جو فنڈ ہے اس کی اس کے مس ہینڈلی گیا یا آپ کہہ لیں آپ کے مس ڈیکلریشن ہے اور جو آپ نے کونڈ شپائے وہ کیس ہے وہ ایک لیگل کیس ہے فنڈنشل ٹائم میں سٹوری چھاپی ہے وہ تو یہ کہ آپ نے احتیاط اور چندے کے نام پیسے لیے سیاسی جماعت پر لگائے اب جس طرح آپ سلافزدگان کے لیے پیسے لے رہے ہیں اور اس کو آپ لگا دیں گے اپنی سیاسی جماعت کے جلسے جلوس میں تو اس پر تو سوال اٹھے گا اس سے بزاگ اڑھانے والی کونسی بات ہے تو خان صاحب جو رہے ہیں میں انہیں کم کرنا میرے دے مجھ سے فارن فنڈنگ کا الزام لگ جاتا ہے اور وہ جو کال کرنے والے تھے وہ بھی مزاق ہوئی ہے جو لگ رہا تھا خان صاحب جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو واش اوٹ کرنے کے لیے ایک بیراثن کی گئی ہے کہ مجھے تو لوگ بڑے پیسے دیتے ہیں اور یہ ہی فارن فنڈنگ ہوتی ہے یہ نہیں فارن فنڈنگ ہوتی بھائی صاحب وہ فارن فنڈنگ وہ ہے جو پیسہ آپ کو دیا گیا جا کے پاکستان کا بیڑا گھر کر دے جو آپ نے کر دیا تھا ایسے تھڑے کنہ کو لنگ گئی نہیں تو کام ہو گیا تھا اب تک کے لیے اتنے اپنا گردنوہ کے لوگوں بہت خیال لکھئے ہیں